مرزا جرمی کہتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی مرتبہ آگ جوہاں وہ ٹھنڈی ہوئی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں ڈال کے روز کیا گیا انہیں جبکہ یہی ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک باقیہ اور ان کی ایک کرامت کتابوں کے در موجود ہے جن میں سے حافظ ابو نعیم الاسفہانی کی کتاب اہلیت الاولیاء کی جلد نمبر دو سفر نمبر ایک سو اکاون پہ اور البدایہ بن نہایہ کی جلد نمبر چھے سفر دو سو اٹھانویں اور دو سو نینانویں پہ اور تاریخ ابن ساکر کی جلد نمبر ستائیس سفر نمبر دو سو ایک پہ یہ کرامت موجود ہے اور یہ کرامت خلفہ راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ظاہر ہوئی جب ابو مسلم خلانی رحمت اللہ کو یمن کے اندر اسود انسی نے جب نمبر کا دعویٰ کیا تو ان کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کے کہا کہ میرا کلمہ پڑھو یعنی مجھے نبی مان لو تو ابو مسلم خلانی رحمت اللہ نے اس کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اسود انسی نے غصے ہو کے نراز ہو کے اس نے غزب میں آکے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور آگ جلا کے ابو مسلم خلانی رحمت اللہ کو آگ میں ڈال دیا یہ تین کتابوں کے ریفنس میں پیش کر رہا ہوں ہیلیت الاولیاء ابن ساکر کے اندر اور البدائب نگھایا کے اندر یہ موجود ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے آگ کو ان کے لیے گلزار فرما دیا آگ تھنڈی ہو گی اور اللہ نے ان کے جسم کو سلامت رکھا پھر یہ یمن سے چلے مدینہ شیع پہنچے نبی پاک علیہ السلام کا وسال اکدس ہو چکا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ بن چکے تھے اور جا کے انہوں نے اپنی سواری کو مسجد نبی کے دروازے پر باندھا اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا قریب آئے تو پوچھا من این رجل اے شخص کہاں سے آئے ہو قال من اليمن تو ابو مسلم خلانی نے کہا میں یمن سے آئے ہوں قال فما فعلا عدو واللہ بساحبنا اللذی حرقہ بالنار فلم تدرہو کہ اللہ کے دشمن اسود انسی نے ہمارے صاحب کے ساتھ کیا کیا کہ جینے کے لئے اس نے آگ جلائی اور آگ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی قال حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فراست عطا فرمائی تھی اور اللہ رب العزت نے جو ان کو کشف عطا فرمایا تھا اس سے آپ نے دیکھا کہا کہ میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تم ہی تو عبداللہ بن صحب ابو مسلم خلانی نہیں قال اللہ من عم تو کہا کہ ہاں میں ہی ہوں فَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ تو حضرت عمر نے ان کی پیشانی پر ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا سُمَّ جَا أَبِهِ حَتَّى عَجْلَسَهُ بَيْنَا هُو بَيْنَا عَبِيْ بَقَر پھر ابو مسلم خلانی کو لے گئے اور ابو بکر شدیق اور اپنے درمیان ان کو بٹھایا اور بٹھا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو مسلم خلانی کے لیے کہا کہا کہ اس ذات کے لیے تمام خوبیاں جس نے مجھے دنیا سے فوت ہونے سے پہلے امت محمدیہ کے اس فرد کی زیارت کرائی اس کو دکھا دیا جس کے ساتھ وہ کیا گیا جو خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے ان کے لیے آگ اٹھنا فرما دیا اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا موجزہ تھا ابو مسلم خلانی رحمہ اللہ عبداللہ بن صحب ان کے لیے بھی آگ جلائی گئی آگ میں ڈالا گیا لیکن اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے سلامت رکھا اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے آگ کو گلزار فرما دیا یہ ابو مسلم خلانی رحمت اللہ کی کرامت ہے مرزا کہتا ہے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی تھی تو یہاں تو ابو مسلم خلانی کے لئے ٹھنڈی ہو رہی اور حافظ ابن کسیر نے اس کو نبی کریم علیہ السلام کا موجہ شمار کیا ہے کیونکہ ابو مسلم خلانی کو یہ کرامت نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی تباہ کی برکت سے ملی ہے سیدنا سعاد بنوی وقاس کی کرامت سیدنا علیہ ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ کی کرامت ابو مسلم خلانی کی کرامت ہے یہ کسی صحابی سے اس طرح کی سادر ہوئی نہیں ہوئی اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہم اس کا انکار کرتے محدثی نے مانا ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے اس کو مانا ابن عسیمین جیسے لوگوں نے اور بہابیہ کے قابلین ان کرامت کو مانا ہے ابن کسیر تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے تو کرامت کے حوالے سے جو کریٹیریا ہے وہ یہ کوئی کریٹیریا نہیں ہے کہ جو افضل سے ثابت نہیں ہے وہ مفضول سے ثابت نہیں ہو سکتی اس طرح تو پھر صحیح حدیث کا انکار کرنا لازم آئے گا ہم دیکھیں گے کہ وہ کرامت وہ واقعہ قرآن و سنت کے قرآن و حدیث کے سری خلاف تو نہیں اگر وہ قرآن و حدیث کے سری خلاف نہیں ہے اور وہ ثابت ہے اور محقق ہے تو صرف اپنے اقلی ٹکوصلے اور اپنے اقلی اٹکل پچو اور اپنی جو نام نحاد لوجک ہے حق کا شیوہ نہیں ہے بلکہ احل سنت و اجمات اولی اللہ کی کرامات کو مانتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے